یاد کہ آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں میں ہر تین دن کے اندر کہہ سکتا ہوں کہ کوئی تین دن کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہیں جس لمحے کے اندر جناب محترمہ کا ٹیلی فون لائے اور میں ان کے نمبر سیم نہ ہونے میں جنہوں سے بات نہ کرلوں آخر میں ان کے یہی بات ہے سنے تو صحیح سنے تو صحیح سنے تو صحیح میں تو وہ خوش نظیب ہوں کہ اگر میرے ساتھ ایک محترمہ آئے تو وائرل تین خواتین آئیں تو وائرل خواجہ صلاح صاحب آجائے تو وائرل میں تو ان کے احترام اس لیے کرتا ہوں کہ سیدزادی ہیں اصل میں جس طرح کا پرحال میں ان کا مزاج ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان کو جو محسوس کیا ہے کہ ان کے اندر شرافت کا ایک پہلو ہے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راہ نوشاد ناظرین آج ایم وائی کے نیوز لے کے آیا ہے آپ کو ملتان اول اکرام کی نگری ہے آج ہم پہنچیں شخصیتوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سے جانی مانی پاکستان کی مانی اور تانی مفتی قوی صاحب آئیے ان سے جانتے ہیں خبروں کی زینت بھی رہتے ہیں مفتی ہیں فتوے بھی دیتے ہیں کبھی ان کے اوپر بھی فتوے آ جاتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے اور ابھی تک یہ ملتان میں وہ کیا کر رہے ہیں ان کا کیا رہن سہن ہے یہاں کیا معاملات آج ایم وائی کے نیوز آپ کو ان سے تفصیلی گفتگو کرائے گا السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام کیا لہجی آپ کی تشریف آوری ملتان میں خوش آمدیت خوش آمدیت پڑی خوش ہی ہو جنب بزرگوں کا شہر ہے میرا بھی ایک خاندان سے تعلق ہے جو بزرگوں کا خاندان ہے تو آپ نے جس طرح گفتگو فرمائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے بزرگوں کی نظمت کی وجہ سے بہت ساری چیزیں میری طرف جو منصوب ہوتی ہیں میں نہیں کہتا کہ غلط ہوتی ہیں غلط ہوں یا صحیح ہوں بارال اللہ تبارک و تعالی ہم معافی مانگتے ہیں کہ اس ملتان کا تقدس اور میرے جو بزرگ ہیں ان کی جو خانقاہیت ہے اور ان کی جو عزت و عزمت ہے اور ان کے لاکھوں کی تعداد میں جو مریدین اور متوسلین ہیں اور ان کی ٹوپی میرے سر پہ ہے اگر کسی حوالے سے مجھ سے ایک یا دو یا تین زندگی میں غلطیں ہوئی ہیں وہ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور ان لوگوں سے معافی مانگتے ہیں جو کرونوں کی تعداد میں مفت عبدالکوی سے پیار کرتے ہیں مجھے صاحب یہ تو ہوگی کچھ معذرت کی باتیں کچھ یہ باتیں مجھے صاحب جب سے آپ لائن لائٹ میں آئے ہیں جب سے لوگ آپ کو جاننا شروع ہوئے یہ کیا مطلب سلسلہ ہے کہ ہر تین مینے بعد چار مینے بعد کوئی نہ کوئی سکینڈل جو ہے وہ آپ کا افزینت بن جاتا ہے جو آپ کی چاننے والے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں جس طرح پاکستان طریقہ انصاف کے جو کارکن ہیں ان کا دل بڑا جو وہ دکھی ہوتا ہے کیا وجہ ہے مثلا یہ کون سی قوتیں جو آپ کو بدرام کرنے کے در پہ ہیں دیکھیں جی میں نے اس در بڑا غور و فکر کیا کیونکہ مجھے آپ جیسے نوجوانوں کا پیار ملتا ہے مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اوپر اگر کوئی غلط قسم کی فرضی قسم کی جالی منکرت قسم کی جناب کوئی ویڈیو بھی ڈال دی جائے وہ وائرل تو ہوئی جاتی ہے میں تو وہ خوش نظیب ہوں کہ اگر میرے ساتھ ایک محترمہ آئے تو وائرل تین خواتین آئیں تو وائرل خاجہ سراہ صاحب آ جائیں تو وائرل نوجوان آ جائیں تو وائرل برحال صورتحال یہ ہے کہ آغاز کر لیتے ہیں کندیل سے آپ کو بتا ہے کہ کندیل بلو سیوہ میرے پاس اس لیے آئی کیونکہ میں نے اس لیے تذکرہ کیا کہ کالیجہ پرسون کا بیچاروں کی برسی ہے اور پانچ سال شہد ہو رہے ہیں اور آپ پہ الزام بھی لگا تھا آپ مقدمے کا سامنا بھی کرتے رہے وہی میں کہہ رہا ہوں نا میرے اوپر آزمائش کیوں آئی میں اس وقت باوزو بیٹھا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے مجھے سی پی او صاحب نے کہا جو اس زمانے میں تھے اور مولوی کہتا ہے جی جی مفتی عبدالقوی صاحب نے ایدیش پاؤ اب آپ مولوی سے سمجھ گئے ہوں گے کون سے مولی صاحب مراد ہے اور بھائی جین سے سمجھ گئے ہوں گے جی اس وقت لندن میں بیٹھے ہیں پر سی پی او کو اللہ جزائے خیر دیں اس نے کہا جی ہم نے اس کی پوری تحقیق کی ہے کہیں بھی ہمیں مفتی عبدالقوی نظر نہیں آئے سی پی او صاحب نے کہا جی جی مفتی صاحب تو اس کی کہیں نظر نہیں آرہے ہمیں تو اگر کہتے ہیں تو کسی اور کیس میں ڈال دیں شباز شریف کو اللہ جزائے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں خواتین کا جب بل آیا پنجاب کے اندر تو مفتی عبدالقوی نے پی ٹی ای میں ہونے کے باوجود بڑی جورت سے کہا کہ مجھے بتا ہے میں جنوبی پنجاب سے تعلق لگتا ہوں کہ خواتین کس قدر کمزور ہیں اور خواتین کو کس قدر حقوق کی اور حافظ کی ضرورت ہے اسی طرح دوسرا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ حریم شاہ والا معاملہ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جس چینل نے مجھے بھلایا دیکھیں نا کتنا بڑا ظلم ہے میرے بیٹے انہیں کا سٹوٹیو ہے انہیں کا سٹوٹیو میں میں بیٹھا ہوں جس طرح آپ تشیب رہے ہیں اب حریم شاہ پہ تو ہم بعد میں آئیں گے یہ جب یہ کندیل بلوچ والا معاملہ ہوا میں جانوں آج آپ کا تفصیل انٹریوی کروں جب کندیل بلوچ والا معاملہ وہ آپ کو پتا لگا کہ اس کا مرڈر ہو گیا سب سے پہلے مطلب آپ کے ذہن میں کیا ہے کیا ہو گیا ہے آپ ہو گے حیران کہ میں سوال لاہور کے تھا لیبٹی کے اندر میرے ایک دوست ہے ان کے باس تھا مجھے سب سے پہلے ٹیلی فون آیا کچھ تقریباً تھا دس بجے ایک ہمارے دوست ہے یہاں انہوں نے مجھے فون کیا انہوں نے کہا جی پتا ہے کہ کندیل بلوچ کے کیا مسئلہ ہے میں نے کہا جی سوال ہے کہ اس کی دو شادیاں ہیں میرا زیر اس طرف گیا انہوں نے کہا نہیں وہ تو قدل ہو گئی ہے میں نے فوراں کہا واللہ باللہ انہا اللہ ہے و انہا انہا راجعہ اس کے بعد میں جس گھر میں ٹھہرہ ہوا تھا ان کو میں نے بتایا ہم نے ٹیلی رائعہ ہونا یہ خاموشی حتیٰ کہ گیارہ بج کے کچھ منٹ پہ پھر سی پیو صاحب کے طرف سے دو دن سے میں لاہور میں ہوں اور ہم کس چیز میں تحقیق کر رہے ہیں ہم اس بات میں تحقیق کر رہے ہیں کہ جو چیز موسیل پاکستان محترم ایدی صاحب نے کہا ہے کہ میری وفات کے بعد میری آنکھوں کو اور میرے آزاں کو نکال لو ہم اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں الحمدللہ اس کا مجھے بڑا فائدہ وہ بولی سالبی انگریم ہے اس کو شائع کرنے والوں کے فکر ہے جعفریہ کا موقع بڑا وزیدہ پھر ہم اس طرح تحقیق میں ہیں اب وہ جناب سی پی او صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میں دور دور تک نظر نہیں آتے لیکن پھر جس طرح ہماری اوپر آزمائش آئی وہ بھی آپ نے دیکھ پھر پہلی ہی پیشی پر جس طرح ہم بائزت پری ہوئے میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے جو پروٹوکول میں بادشاہوں کا مہمار رہا ہوں تو جتنا پروٹوکول مجھے وہاں ملتا تھا تو کندید پلوج کے کیس میں بھی مجھے اترا پروٹوکول ملا دو گاڑیاں آگے جا رہی ہیں ہیلٹ فورس کی دو گاڑیاں پیچھے جا رہے ہیں درمیان میں مفتی صاحب آ رہے ہیں مفتی صاحب یہی ہے مفتی صاحب یہ پروٹوکول اللہ کسی کو اسی آزمائش میں نہ ڈالے مفتی صاحب ہم آگے چلتے ہیں حریم شاہ کے جانب جو لوگ ہیں جو عوام ہیں وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بڑے رنگین مزاج ہیں پریوں میں گھرے رہتے ہیں وہ چیزا کیا وجہ ہے سب سے پہلے تو وہ خوشبو بتائیں آپ کون سی لگاتے ہیں کیونکہ ایڈز آتی ہیں وہ سپری لگاتے ہیں اور لڑکیاں بھاگتی ہوئی چپڑ جاتی ہیں آپ کے معاملے میں کچھ ایسے دکھائے دیتا ہے کہ حسین و جمیل جو لڑکی ہیں جو بڑی فیمس بھی ہوتی ہیں وہ آپ سے بڑا چپکتی ہیں کیا وجہ مفتی اور بھی ہیں کفی اور بھی ہیں پیسے والے لوگ بھی بہت ہیں آپ نے ایسی کیا خاصیت ہے کون سی گیدر سنگی آپ کے پاس مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر خوشبو کے ذریعے خواتی ان کو اپنی جانے متوجہ کرتے ہیں مجھے تو آپ نے کہا رہا یقین کریں مجھے آسو آ رہے تھے اگر مجھے اس بات کو سمجھوں کہ مفتی عبدالکبی بھی شاید خوشبو مفتی عبدالکبی یہ تو اثرائے مزاہ بات ہے یہ بات حقیقت ہے تو آپ فرما رہے ہیں یہ حقیقت کی بات ہے مجھے بہت سارے لوگ جوانوں نے مزایا کہ جناب جب ہم کوئی اس طرح کی خواتین دی تو میپل ہو یا کچھ درمیانی قسم کی جناب میپل ہو جس میں مارک بھی ہو عورتے بھی ہو تو بری عالی قسم کی جناب راڈو کھاری اور اس کے بعد جناب اپنا بوسکی کی کمیز اور پر فیوم اس کے بعد گھار بات دی مفتی عبدالکبی کو جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے وہ یہ کہ مفتی عبدالکبی نے ہمیشہ پیار کندیل بلوش کے تذکرہ ہوا میں نے کہا کہ محترمہ کندیل بلوش سے حریم شاہ سے وقت تذکرہ ہوا میں نے ان کو ہمیشہ کہا کہ صحیح ذاتی ہے میں ان کا احترام کرتا ہوں اسی طریقے پر جس نے ہمارا دل دکھایا لیکن آپ کو ایک بات بتا دیں جس نے میرا دل دکھایا آج دیکھ رہے مرنوار آج کیا وہ نشان عمرت نہیں پلے ہوئے حریم شاہ صاحبہ نے ہمارے اوپر ہاتھ اٹھایا ٹھیک ایک مہینہ اٹھائی دن کے بعد اسی عیشہ بچی نے جس نے آگے مجھے یوں کیا چھوہا تو آپ کے ذریعے پر ہوں ہاں چھوہا میں ان کو صحیح ذات آج ان کی صدر خوفناک جان جس طرح طالبان کی اور افغانستان کی جانگے ہیں مجھے کہا آپ یہ حریم شاہ کے بہت زیادہ قریب رہے آخر یہ جو عورت ہے اس کے ذہن میں ایسی کیا خباست بھر گئی ہے کہ یہ جسم بھی شو کر رہی ہے محفلو میں جا رہی ہے اور ہر تین مہینے بعد اس کو سکینڈل آخر آپ اس کے قریب رہیں یا آپ کے ساتھ ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہی ہے وہ ویڈیو ہم نے دیکھی مطلب آپ نے اس کو کیا جانا اس کی پرسنالٹی کو آخر کیا ہے سستی شورت کی بھوکی میں تو یہی کہوں گا اِنَّا لِلَّهِ وَاِلَّهِ شکین فرمائے ایک بہترما ایک دینی مدرسے میں رہی ہو پھر مجھے انہوں نے خود بتایا کہ میں نے ایمفل کیا ہے اسلامیات میں اچھے خاندان سے تعلق ہو سید زیادہ ہونا کتنا بڑا ہے جناب کی بات ہے اب وہ کہہ رہی ہیں آپ کے پروگرام کو مزید وائرل کرنے کے لیے کہ میں نے شادی ہوئی ہے میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ ان کی یہ بات درست نہیں ہے مجھے بتائیں کہ کون ان سے سید ہے جس آدمی کو ٹیلی فون کریں صرف مفتی عبدالقوی ہے جو عز راہ رحمت کہہ دیں عز راہ عزت کہہ دیں یا عز راہ یہ کہہ دیں کہ ہمدردی ان کا فون میں اٹھا لیتا کیونکہ میرے پاس ان کا نہ نمبر ہے نہ میں نے ان کا نمبر فیڈ کیا ہوا ہے میرے ایک عادت ہے کہ جو بندے بھی ٹیلی فون مجھے کریں میں تیسری خالبے اس کا فون اٹھا لیتا پھر جیسے تصفت نہ بھی سکت بات ہوتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ محترمہ حریم شاہ سہبہ بات کر رہی ہے بات یہ ہے کہ مجھے افسوس ہے ان کی زندگی دیکھ رہے ہیں مفتی عبدالقوی کے ساتھ ان کا موازنہ نہ کریں مفتی عبدالقوی صاحب تو اب پڑھنانہ بن چکی میرے تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اچھی جگہ کے اوپر ان کا رشتہ ہو جائے کسی منشٹر سے ہو جائے کسی شازہ اللہ نہ کرے کیوں آپ کسی منشٹر کا در لالچ نظر آتا کبھی پیسے مانگیں مفتی عبدالقوی سلسا بتانا ہے مفتی عبدالقوی کا پیسے کے معاملے میں کمزور ہونا یہ نامون کہنا ہے میں ہمیشہ بتاؤں ملا کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی لوگ کہنا ہے ہم نے مفتی صاحب سے فتبہ مانگا انہوں نے کہا جیتنے پیسے دیں اسلامی عدالت کا فیصلہ ہم نے چاہا مفتی صاحب نے ابھی آپ دیکھ رہے تھے حریم شاہ نے کبھی آپ سے پیسوں کا تقاضی کیا میں وہی کہا اسی طریقے میں آپ نے دیکھے کہ دو چار نوجوان آئے ہوا تھے ان کی ملادتوں کا مسئلہ تھا کہ مفتی صاحب نے ملادت کے لیے پیسے مانگے حریم شاہ صاحب نے مفتی صاحب سے پیسے مانگے حریم شاہ صاحب نے تو بلکہ جس وقت جناب مجھے اس چینل والوں نے بلایا اب وہ کہتی ہے کہ میں نے بھیجا مجھے تو یہی معلوم ہے کہ چینل والوں نے بھیجا اب اس صورتحال کے اندر مفتی عبدالقوی کا پیسے کا کمزور ہونا یہ بلکل نام ممکن ہے میں تو ان کے احترام اس لیے کرتا ہوں کہ سیدزادی ہیں اصل میں جس طرح کا میرے خال میں ان کا مزاج ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان کو جو محسوس کیا کہ ان کے اندر شرافت کا ایک پہلو ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کی ان باتوں سے لگتا آپ کے دل میں دل کے جو ہے چار خانے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں چار خانوں میں سے کیسی ایک خانے میں ابھی تا کتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد کہیں نہ کوئی کوئی علفت پائی جاتی نہیں علفت کی بات نہیں بات بات اصل میں یہ ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ آنکوں سے دیکھ بھی لو تو پھر بھی کہو کہ آنکھ غلط دیکھ رہی ہے بارال میں نے جو کہ ان کو سوالے سے نہیں دیکھا جو کچھ میں سمجھا ہوں مجھے سمجھا ہوں کہ ان کی خیش یہ ہے کہ میری ہر تصویر میری ہر ویڈیو ویڈیو ویڈل ہو جائے اور وہ ویڈل ہوتی ہے مفتی عبدالکوی صاحب کی برکت سے اس لئے ہر دوسرے تیسرے چوترے دن جاتے آپ کی پروگرام میں کہہ رہا ہوں میں ہر تین دن کے اندر کہہ سکتا ہوں کہ کوئی تین دن کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہیں جس لمحے کے اندر جناب محترمہ کے ٹیلی فون نہ ہے اور میں ان کے نمبر سے ان انگیجزوں سے بات نہ کرلوں آپ علم ان کی بات ہے سنے تو صحیح سنے تو صحیح سنے تو صحیح لیکن جب مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جناب میری آواز کو بھی سنے تو صحیح کہتی ہیں یا کہتی ہیں جی سنیے تو صحیح لیکن بارحال میرے اصداد تو ان کا پہلا ہے انداز جو ہے وہ بڑا عدب کا اور محبت کا ہوتا ہے لیکن چوکر انہیں فیرل کرنا ہوتا ہے پھر وہ گستاخی پر اتر آتی ہے اور جیسے گستاخی پر آتی ہے تو میرے خیال میں محبت کرنے والے کرونوں انسانوں کے ہاں ان کی عزت و عظمت کم ہو جاتی ہے بڑتی نہیں ہے عزیز صاحب اب یہ بتائے گا ایک تازہ واقعہ ہوا وہ واقعہ مطلب اس کو ہم مزار پر بھی نہیں لے سکتے اس واقعے سے آپ کی ذات کو آپ کی جو پرشنلیٹی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی حالانکہ سب جو آپ کے چانے والے سب جانتے ہیں کہ آج کل ٹیکنالوجی کی ذریعے کچھ بھی ممکن ہے اب وہ واقعہ اس طرح ہوتا ہے ایک ویڈیو نظر آتی ہے جس میں برہنہ ایک شخص پیٹا ہے پھر وہ کولر ٹوٹی گھڑا ٹوٹی اس طرح ہی باتیں کی گی اسی طرح لاز ون آپ کے بھی آنکھوں سے یا آپ کے بھی ذہن سے یہ بات گزری ہوگی یہ جو سارا واقعہ ہو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کے جو چانے والے جو آپ کو ایم وائی کے نیوز پہ دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کیا بتائیں گے کیا اور ہوا تھا میرے بچے میں یہ کی بات کہتا ہوں چنل لوگوں نے مجھ سے تعامل کیا واللہ بللہ میں ان کو نہیں جانتا سب سے پہلے مجھے انگلینڈ سے ٹیلی فون آیا انہوں نے کہا جی ہم نوجوانوں نے ہم پاکستانی بھی ہے اور ہنڈین بھی ہیں ہم نے آپ کی اس ویڈیو کو جب ڈالا ہے فرانزک کے یہ رپورٹ کے حوالے سے تو فرانزک رپورٹ یہی آئی ہے کہ یہ بالکل جالی اور بے اصل اور منگرد ہے آپ اگر اس کو دیکھنا چاہیں پھر اڈالی کیا بدوازی کی کہ اس کے اوپر باعیز جوٹ سن دو ہزار سترہ کی تاریخ دار دی یہ آج سے چار سال میں بڑے معذرت کے ساتھ سن سے کہتاو کہ مفتی عبدالقوی اس حوالے سے بدنام نی مفتی عبدالقوی کا مازی سب کے سابقے مفتی عبدالقوی کہ یہ ہے مازی مفتی عبدالقوی کہ یہ ہے مازی بعد یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی اس حوالے سے بدنام نی آپ سنتے ہیں آپ کی خیال احسن میں وجہ کیا ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا مولان رب خطر الرحمن صاحب کی ایک مولن نهاسی ایک دب Lion کام تھی یہ تعلیم ہے اور پھر جس انتاز کے ساتھ وہ معاملہ ہوا انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس کے اندر جمعیت اور رماء اسلام کا سرپرست ہے جمعیت بھی بدنا فاضل الرحمان صاحب جو جناب اس پیراچے ہسپتال میں داخل ہو گئے ایک اور ہمارے مولانا ہے وہ جناب دلوالی ہسپتال میں جا کے داخل ہو گئے ایک اور مولانا صاحب ہے وہ بیچارے جو سکے صدر ہے وہ بیچارے دنیا سے بھی چلے گئے یعنی اس قدر خوفناک کی طرح وہ اسکل بنی اب اس رخ موننے چاہیے میں اللہ کی طرف سے فضل سمجھتا ہوں آپ لوگ کے بچوں کی نوجوانوں کی دعا سے کہ شکر ہے کہ انہوں نے میرے اوپر بچے نہیں ڈال دیا بہت ہی ہے کہ جس طریقے وہ ان کو یہ پتا تھا کہ مفضی عبدالخوی یہ بھی شکر منائیں کہ آپ کے ساتھ جب جوڑا گیا کسی بچی کو جوڑا گیا کسی بچے کو نہیں جوڑا گیا بہت ہی ہے کہ میں اس پر اللہ کے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جب اتنا بڑے کام اور آپ کو فراندک رپورٹ میرے پاس موجود ہے اس وقت تو میرے ساتھ نہیں ہے آپ کو میں دکھاؤں گا کہ انہوں نے چھتیز جڑا کے اوپر ٹکروں کو یوں کہنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ لف کر کے یہ جنب ویڈیو بنائی گئی ہے جس پر پہ دوہزار سترہ کی تاریخ آج دی گئی ہے پرحال انہوں نے رخ مورنے کی ناکام کوشش کی میں الحمدللہ اللہ کا مدرزہ بتا ہوں آج آپ نے ہاتھ تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ کس طرح جوڑا ہی رات میں اپنے مدرزے کے بعد خان کام کے بعد لوگوں سے مر رہا ہوں چوک میں آ رہا ہوں آپ چوک پر استقبال کر رہا ہوں الحمدللہ اس لیے کہ لوگ اور آپ نے پروگرام کے توسط سے یہ بات ہی بتا دوں کہ سائبر کرائم کی رپورٹ آ چکی ہے یہ جالی ہے اور انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کے پروگرام میں مجھے بتا رہا ہوں کہ اس آدمی کے خلاف اس رغنے کے خلاف پرچہ بھی کٹ چکا ہے انشاءاللہ دو چار دن کے اندر میں آپ کو اس کی جب اسلام آباس مجھے ملتی ہے آہ فایہ کی طرف سے سائبر کرائم کی طرف سے آہ فاہ آہ تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بڑی روانا ہے جی ناظرین آپ نے سنی مفتی کفی صاحب کی باتیں اور سب سے بڑی جو خبر انہ نے دیئے کہ ان کی حوالے سے جو ویڈیو آئی تھی جس پہ ایک برنا شخص غیر موضوع حرکات کر رہا ہے ان کا کہنا اس حوالے سے ایف آئی آر بھی کٹ چکی ہے اور اس کے انگلینڈ میں فرینزیب ہوا اس کے بھی یہ ثابت ہوا کہ وہ جو ویڈیو تھی وہ جالی تھی وہ فیبریکیٹڈ تھی اب تک کے لیے لاو نشات کو ایم وائی کے نیوز سے اجازت دیجئے اللہ نکے بعد موسیقی